وزیراعظم کے معاون خصوصی تاہیر اشرفی کا کہنا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاملے پر قرارداد پیش کی جا چکی ہے اوپوزیشن قرارداد میں ترمیم جاتی ہے تو پارلیمنٹ میں بات کرے تاہیر اشرفی نے کہا اسلاموفوبیا اور توہین رسالت کی روک تھام کے لیے امت مسلمہ کے لیے بڑا مسئلہ ہے وزیراعظم کے اسلامی مالک کو لکھے گئے خطوط کا اچھا جواب آ رہا ہے دیگر مذاہب کے لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں تاہیر اشرفی نے قرارداد کے معاملے پر اوپوزیشن کے رویے کو افسوسناک قرار دے دیا کہا سابق وزیراعظم نے اسمبلی میں جوتے کی دھمکی دے کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا آپ اس میں اگر بہتری چاہتے ہیں آپ اس قرارداد کو آپ مزید اس میں کچھ چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پارلیمنٹ کا فلور موجود ہے اس کے اوپر آپ بات کیجئے امت مسلمہ کے لیے اس وقت سب سے بڑے دو مسائل ہیں ایک اسلامی فوبیا اور دوسرا توہین ناموس رسالت جو ہے اس کو روکنا کیسے ہے ہمیں آگے بڑھ کے ایک ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے ایک ایسی مشترکہ جد و جہد کی ضرورت ہے کہ تا کہ ہم ایک متفقہ طور پر عالمی سطح پر قانون سازی کروائیں کہ ناموس ہے رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانی مغائب اور خطب جو ہیں اور تمام انبیاء کی جو توہین ہے اس کا سلسلہ رکھ سکے